نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں آج کس فیڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آئی بی پی ایس کے دوارہ جو بینک پی او کی ویکنسی نکالی گئی ہے ساتھی ساتھ جو منیجمنٹ ٹرینی کی ویکنسی نکالی گئی ہے ان کی پوسٹ کے بارے میں آج ہم بات کر لیں گے جس میں ٹوٹل گیار سو سٹھ سٹھ پوسٹ کے لیے ویکنسی جاری کر دی گئی ہے یہاں پر کچھ امپورٹنٹس ڈیٹ کی بارے میں ہم جان کر لے لیتے ہیں جس میں جو آن لائن ریجسٹریشن ہوگا ساتھی ساتھ آن لائن آپ جو فرم فیلپ کریں گے اس کی ڈیٹ پانچ اگس دوہزار بیس سے چھبیس اگس دوہزار بیس تک رکھے گئی ہے پیمنٹ ٹریپی آپ چھبیس اگس تک ہی آپ فیس بھر پائیں گے ساتھی ساتھ دوستوں ہم پری اقزام کی بات کر لیں جو پری اقزام جو ہے وہ تین اکٹوبر سے لے کر دس اکٹوبر تک اقزام ہوں گے ساتھی ساتھ یہاں پر جو آن لائن جو میر اقزام کی بات کر لیں تو اٹھائیس نوم پر تک اقزام ہو سکتے ہیں یہاں پر ایج کی بات کر لیا تو ایک آٹھ دوہزار بیس کو کینڈیڈیٹ کی جو میریموم ایج ہے وہ بیس سال اور میکسیموم ایج تیس سال کینڈ کی ہو جانا چاہیے ساتھی ساتھ یہاں پر جو ایج ریلیکشن ہے ایسٹی کٹیگری اور ایسٹی کٹیگری کے لئے یہاں پر پانچ سال کا ایج ریلیکشن ہے ساتھ جاتھ او بی سی کٹیگری کے لئے تین سال کا ایج ریلیکشن ہے پھر پی ڈیوڈی ایک سارویس میں ان کے لئے پانچ سال کا ایج ریلیکشن یہاں پر دیا جا رہا ہے ایجوکیشنل کوالیفیکیشن کی بات کر لیں تو یہاں پر چھبیس اگس تک کانڈیڈیٹ کو کہ یہاں پر graduate ہو جانا کمپلسر ہی ہے آپ کو کسی بھی university سے کسی بھی stream میں آپ کو کسی بھی پرکار کا degree allow کیا جائے گا جس میں آپ کو candidate کو graduation ہونا چاہیے یہاں پر pre-k exams کی بات کر لیں جو سلیبس آئے گا وہ رہے گا English language quantitative aptitude reasoning ability اس پرکار سے کچھ 100 question پوچھے جائیں گے English سے 30 question quantitative aptitude یعنی math سے 35 question ساتھی ساتھ reasoning سے 35 question اور اس کے بعد جو medium exam کو medium english اور ہندی دونوں رہے گا main exam کی بات کر لیں آپ پر reasoning اور computer aptitude 45 marks کا آئے گا 45 question آئے گے جس میں سے 60 marks کے questions رہے گے general economy اور banking awareness 40 marks کا English language 35 marks کی پوچھے جائے گی data analysis اور interpretation 35 marks کی پوچھے جائے گی اس پرکار سے کچھ 100 question آئے گے اس کے maximum marks 200 questions maximum 200 marks کا یہاں پر exam رہے گا دوستو آپ آویدن online fill up کر سکتے ہیں آپ کو ہمارے اس ویڈیو کی description box میں link مل جائے گی جہاں سے آپ easily register کر پاؤ گے یپ پی ایس بینک پی او اور management training کے applications کے لئے یہاں پر فیس کی بات کر لیا ہے تو 175 روپے SCST ساتھی ساتھ PWDB category کے لئے فیس رکھی گئی ہے اور ساتھی ساتھ انہے جو category ہیں جیسے general OBC EWS ان candidates کے لئے 850 روپے فیس رکھی گئی ہے دوستو آویدن آپ online مادیم سے کر سکتے ہیں جس کی link آپ کو آج ویڈیو کی description box میں مل جائے گی ساتھی ساتھ آپ کو جو document upload کرنے پڑیں گے وہ ہیں photograph signature left thumb آپ کا impressions اور ساتھی ساتھ handwritten declaration یہاں پر post کی بات کر لیا جائے تو SC category کے لئے total 159 post ST category 71 post OBC category کے لئے 233 post EWS category کے لئے 118 post unreserved یعنی general category کے لئے total 587 post جاری کر دی گئی یہاں پر तूटल post 1163 post है और दोस्तो यहाँ पर bank participant ले रहे रहे वो bank of bank of India bank of mahashtra canra bank central bank of India Indian bank Indian overseas bank Punjab national bank Punjab bank union bank of India यह सभी इस इसमे पार्टिस पार्टिए रिकिजी जिससे अधिक सधिक आप दोस्तों के पास यह जानकारी पहुंस सके Thank you for watching this video Have a good day जय हैंग जय बारत